موسیقی 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 پانی پوری کھانے کے بعد ایک جو ہے پوری مٹر اور نمک ڈال کے کھاؤ تو پھر ٹیسٹ ہاں یہ پھری بھی ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھیا ہوتا ہے موکہ جائے کا بدل جائے گا ایک نمبر لگے گا چلی اب ہم چلتے ہیں آگے گلاب بڑھی اب آپ کو وہاں دکھائیں گے وہاں کیا محول ہے سام کے ٹائم میں ہمیں گرمی سے تو حالت خراب تھی اب نکلے ہیں باہر دارا چلو بھی یہاں تو اپنی دھنو جو ہے یہ چل رہی ہے یہ اپنی دھنو ہے اور یہاں سے ہم لوگ تھوڑا سا راستے کا آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد پھر جو ہے ہم گلاب بڑھی پہنچ کے آپ سے واپس سے ڈسکس کریں گے وہاں کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے چلیے پھر ملتے ہیں وہاں پھر یہ کوہنگو پیلس ہے اور اس سے جسٹ اس کی سائٹ میں جو ہے یہاں سے رول گئی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ گلا ہوا میدان گارڈن دیکھے گا اور یہاں سے آپ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سر ہوئی ہے یہ بیک گراؤنڈ یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے جائے گا اور اس کا کنٹریکشن سال ہو ہے بھی ریپیری جو کی سرکار میں کافی اچھا جو ہے وہ ریگل لوگوں کو دیکھا ہے تو پرانی چنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ جائے ہیں تو یہ بہت فیمس جو ہے چنا ہے یہاں بہت اتنا فیمس ہے یہاں لوگ چلی گئی ہے اور اندر گلی ہے اس گلی سے ہم لوگ جائیں گے سوٹ کٹ راستہ ہے تو یہاں سے سوٹ کٹ لیں گے یہ دیکھیں آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ رہا ہے یہاں ہے اور اس کے بعد جیسے ہی آپ یہاں پہنچیں گے تو یہ ایک گلی ہے جس کے اندر سے ہم لوگ جائیں گے ڈالیا ہم لوگ پہڑ گیا ہے اور یہ جو ہے یہ جو ہے باہر سے آپ کو یہ مزارہ دیکھنے کو مل رہا ہے گلاب باڑی کا یہ پوری باؤنڈری کی ہوئی ہے یہ سارا گلاب باڑی کا ہی باؤنڈری کیا ہوا ایریا ہے اس کا یہ مین گیٹ ہے اب یہ آپ کو دکھائیں گے آگے سے آگے سے ہم آپ کو یہ ہے مین گیٹ دکھائیں گے یہ تو فرنڈ سائیڈ ہو گیا اور اس کے پہلے بھی ایک گیٹ ہے اس سائیڈ سے آپ کو دکھانے کوشش کرتے ہیں یہ جو ہے نا مین گیٹ ہے جو اس سائیڈ سے سامنے سامنے دکھتا ہے کھاڑی کھڑی کرو سائیڈ میں کہیں اندر چلیں گے اور اب ہی ہم اندر چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہاں کا مین دروازہ پھر اندر خیلہ کیسے کیا بنا ہوا ہے وہ ساری چیزیں یہ جو ہے بلکل ہم لوگ اندر آ گئے ہیں اور یہاں پہ کاف کی اچھا اسپیس مل جاتا ہے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کھیلنے کے لیے یہاں پہ یہ دیکھئے بلکل اس سائیڈ سے آپ دیکھیں گے تو مین گیٹ کا دروازہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں سے انٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اندر چل کے آپ کو دکھائیں گے سارے گلاب جیسا نام رکھا گیا ہے اس کا گلاب باڑی نواب سراجو دولہ نے جو ہے وہ اپنی وائف کے لیے اس کو بنوایا تھا ان کے پیار میں تو یہ جو ہے بہت اچھا پرتیک ہے پیار کے نشانی کا اور جو ہے لوگ یہاں پہ لگ بھگ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ جب آتے ہیں گھومتے ہیں یہاں بچے آتے ہیں اور کافی سکون والا علاقہ ہے یہ ہے ابھی ہم آپ کو جو ہے بیک کیمرے سے دکھاتے ہیں جو ہے بیک کیمرے سے ہم آپ کو دکھانے کوشش کر رہے ہیں مسجد ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا ایریا ہے اور یہ جو ہے مین گیٹ ہے باقی یہ پورا کافی لمبی جگہ میں پھیلا ہوا ہے یہ دیکھ لو آپ اب ہم گیٹ کے اندر چلیں گے اور آپ کو اندر کا نظارہ کو دکھائیں گے کیسا ہے کیا ہے بھر انیس سترہ سو تیرالیس بھی میں جو ہے یہ بنایا گیا تھا اور دروازہ آج ہی آپ دیکھیں گے تو بلکل جیسے کا تیرسہ ہی ہے دیکھ رہے ہیں موٹی موٹی چھڑے لوہے کی بہت 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 موسیقی موسیقی تو دوستو جو ہے یہ کمرہ چاچا نے چاچا نے کمرہ چالو کر دیا ہے اور ہم آپ کو اندر آ کر کے دکھائیں گے کہ کیسا کیا ہے یہاں پہ آج بھی اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو نواب راجل دولہ کی تصویر موسیقا کچھ ٹھوڑا تو پوچھنی کرو کچھ ٹھوڑا تو پوچھنی کرو کچھ ٹوڑا چھائیس کچھ ٹوڑا پڑا کچھ ٹوڑا پڑا کچھ ٹوڑا پڑا بہت نقشہ ٹوڑا ایسے جب نہیں دیکھنے بہت شلیم مجلتی تو ہمیں جو ہے زیارت کرنے کا موقع ملا اور ہم جو ہے بہت خوش نصیب ہیں جو زیارت کرے اور چاچا جو ہے وہ درگا کا باہدہ ہوگا ہے جو ہے لوگ بھی زیارت کر رہے ہیں کیونکہ ایسا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا ہے ہماری وجہ سے تھوڑا سا کھل گیا تھا اندر جانے کا موقع ملا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ صحیح سے دیکھے کافی اچھا لگا ہوگا اور آپ بھی یہاں آئیں اور اس جگہ کو بھومیں جانیں تاکہ آپ کو جو ہے پرانی چیزوں کے بارے میں نولیج ہو اور ابھی آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں کا چلیے آگے ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہی ہے ہم آپ کو پیچھے سے بیک گراؤنڈ بھی دکھاتے ہیں آپ کو پیچھے لے کے چل رہے ہیں اور وہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہم ابھی چل رہے ہیں پیچھے اور وہاں سے آپ کو دکھائیں گے کی بیک گراؤنڈ کیسا ہے اور اس پیس آپ تو دیکھ رہے ہیں یہ پورا اس پیس جو ہے یہاں پہ اچھا خاصا ہے لوگ یہاں پہ گھومنے آتے ہیں لگ بھگ لوگ جو ہے ہزار دو ہزار لوگ جو ہے وہ اینی ٹائم آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ پورا ایریہ جو ہے یہ سارا ایریہ جو آپ یہ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس میں گلاب کے فول اور ترہ ترہ کے آپ کو ملیں گے باقی یہ چیزیں تھوڑی سی پورانی ہو گئی تو یوز میں نہیں ہے اس لیے جو ہے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے باقی یہ سارے سستاور ہیں ابھی فیلحال اس میں جو ہے مچھلیاں ڈال دی گئی ہیں کچھ مچھلیاں کچھ مچھلیاں اس میں ہیں جو رہ رہی ہیں ان کو لوگ چاہ دانے ڈالتے ہیں کھلاتے ہیں باقی جو ہے لوگ آ کے یہاں مستی کرتے ہیں یہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کمل گٹا ہے اس میں کمل گٹا نکلتا ہے لوگ اس کو کھاتے ہیں شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا یہاں آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں اس کو کمل گٹا بولتے ہیں اور جو ہے یہ اس ہی طریقے سے جو ہے سب تھا اور یہ جو ہے پیچھے بیک گراؤنڈ کا علاقہ ہے ایڈیا یہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہوں گے پورا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے کافی لمبی چوڑی جگہ میں بنا ہوا ہے اور جو ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے آپ اس سائیڈ دیکھیں گے اس کا اینڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ پورا جو ہے آپ کو ہم نے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں میں شیئر کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا یہاں پہ آپ کو ایک ریٹ کلر کی بٹن دکھ رہی ہوگی اسے دبا کے سسکرائب کر لینا تاکہ ہمارے نئی نئی ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں